اکلا کی تنظیمیں یعنی بارد اسوسییشن وہ بھی یہی کہتی ہیں پارلیمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور پھر پارلیمنٹ نے تو ابھی بل بھی پاس کر دیا ہے اور وہ بل جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کا مطلب یہ کہ قومی اسیمبلی سے سینٹ سے وہ پاس ہو کے تو صدر مملکت کا پاس چلا گیا ہے دستقوں لی اب میرے خیالے کے اس بات کا بھی تو احساس کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو اس کی جو اپنا ایک سینٹیٹی ہے اس کو بھی میرے خیالے کے رسپیکٹ ملنی چاہیے تو اٹرنی جنرل آف پاکستان نے کہہ دیا ہے جو پاکستان کے اندر مجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے بھی میرے خیالے کے کوئی قسم نہیں چھوڑی اپنی رائے کا اظہار ہر طریقے سے کر دیا ہے سیبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بھائی تو پھر جب سب کی ایک متفقہ آواز ہے تو پھر زد کیوں ہے کس بات کے زد ہے کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ یہ تین ججز ہی جو ہیں وہ بینچ پہ رہیں گے یہ ایک قومی ایشیو ہے بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشیو نہیں ہے کسی کوئی ٹرک کا ایشیو نہیں ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کسی کا پلوٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ایک قومی ایشیو ہے بہت بڑا قومی ایشیو ہے اور سپریم کورڈ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج صاحبان ہیں تو صرف یہ تین کیوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کیس میں یہ تین لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تقدیل کے فیصلے کرتے ہیں بھائی دوہزار سترہ میں بھی اسی قسم کا بینچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لاکھڑا کیا ہے جہاں یعنی کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے نظر آتا ہے اللہ نہ کرے کہ تاریخ ہو لیکن تاریخ نظر آتا ہے آپ ذرا اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف پاکستان کا وزیر آزم تھا تو کس طرح کے حالات تھے ملک کے اندر اور آج دوہزار سترہ کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگو دیکھو اپنی آنکھیں کھولو یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مزاک ہو رہا ہے یہ پہلے دوہزار سترہ میں کتنا اچھا پاکستان تھا آپ سب لوگ خوش تھے یا نہیں تھے مجھے طرح بتائیں کہ آپ آپ کو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے روٹی ملتی تھی آپ لوگ کے خاندان انہیں خوشی کے ساتھ اپنا گزارہ کرتے تھے لیکن آج دوہزار سترہ کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں دوہزار سترہ سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھی ڈالر ایک سو پانچ روپے تھا اور اس کے بعد چینی پچاس روپے تھی آٹا پینتیس روپے کلو تھا پٹرول پیسٹ روپے کلو تھا اور بہت ساری سبجیہ دس دس روپے کلو ملتی تھی اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آگئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کیا اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی فورنچ چینج ریزروز بلندی کی بلند ترین سطح پہ تھی یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فورنچ چینج ریزروز تھے آج دوہزار سطح کے بعد ایک ایک بلین ڈالر کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے جی ہمیں ایک بلین ڈالر دے دیں یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی دوہزار سطح کا جو آج ہو رہا ہے میں بلکل اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھناؤنا مزاق کیا اور آج پاکستان کو خدا رخ خاصہ تباہی کے دھانے لاغے کھڑا کر دیا ہے انہی بینچز کے فیصلوں نے اور آج پھر کوئی پتہ نہیں فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں اور وہی تین ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکولیفائی کرنے کے اندر شامل تھے ان میں سے یہی لوگ باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں یہ ساگر بن سار ریٹائر ہو گئے ہیں جیسٹس کھوسان ریٹائر ہو گئے ہیں جیسٹس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکولیفائی کیا تھا اور یہ دن دکھائے آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے اور ایک ایک عرب ڈالر کے لیے اللہ نہ کرے میرے مو سے ایسے الفاظ نکل بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا ہم نے کہا تھا تینکیو ویری مچ بہت اچھا بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے دس بیس جو سب سے ترقی آفتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی بچو اس فیصلے سے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو کھڑے ہو جائیں آپ اپنا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پھجانا چاہتے ہیں کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ خدا نہ خواست آیا ڈالر آپ کا پانچ سو روپے ہو جائے گا اور آج مجھے بتائیں میں ابھی بھول گیا کہ چھوڑی چھوڑی بچیوں کی غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے ایک ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو پچاس ہزار روپے تولہ ملتا تھا آج دو لاکھ سات ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا کیسے اس کا بھیا کرے گا کیسے اس کی شادی کرے گا یہ بہت تکلیف دے باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں ہے اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں کیا بنانا شروع کر دیا ہے غریب کو تو بھول ہی گئے ہیں آج تو ان سے دعائیوں کے بلنی پہ کیے جا سکتے ایک زمانہ تھا کہ دعائیاں پہنچ بے تھی سستی تھی اور مفت ملتی تھی اور آج آج دعائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات اور پھر کوئی یہ یہ ڈیمانڈ کے لیے فول کورٹ بنائے اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا تو وہ اگر نہیں بنتا تو پھر یہ تین کا بینچ کیوں اس میں کیا مسئلہت ہے اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے یہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو سمیرنے کی ضرورت ہے یہ کیا چیز ہے پھرے why a bench of three judges why not full court full court میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلی عرض کیا ہے کہ دو تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دی ہیں اور پیشے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے اور وہ ججز وہاں پیچھے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریکیوز کر دی اور اس کے باوجود وہ benچ میں موجود ہے جو وہاں پہ ایک سا اس benچ کے اندر یہ جو فیصلہ ہے تین ججزوں ہو رہا ہے اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے کسی ایک شخص کا کردہ نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے کیا عمران خان کے لیے ہم نے ساری فیصلے کرنے ہیں عمران خان کے خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں گریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے ایک ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو پچاس ہزار روپے تولہ ملتا تھا آج دو لاکھ سات ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے اب گریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا کیسے اس کا بیہا کرے گا کیسے اس کی شادی کرے گا پارلیمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور پھر پارلیمنٹ نے تو ابھی بل بھی پاس کر دیا ہے اس بات کا بھی تو احساس کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ یہ ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو پھر زد کیوں ہے کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ یہ تین ججز ہی جو ہیں وہ بینچ پہ رہیں گے سپریم پورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج سائبان ہیں تو صرف یہ تین کیوں اسی قسم کا بینچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لاکھڑا کیا ہے آپ دراج کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف پاکستان کا وزیراعظم تھا تو کس طرح کے حالات تھے ملک کے اندر اور آج دوہزار سترہ کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں میری قوم کے لوگو دیکھو اپنی آنکھیں کھولو یہ آپ کے ساتھ بڑا گھراؤنا مزاق ہو رہا ہے یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی دوہزار سترہ کا جو آج ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھوں نے بڑا گھراؤنا مزاق کیا اور آج پاکستان کو خدا نہ خاصہ تباہی کے دھانے لاغے کڑا کر دیا ہے انہی منچز کے فیصلوں جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو کھڑے ہو جائیں آپ اپنا جنب ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے بچانا چاہتے ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ عمران خان کی خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے آپ جو ہے نہ ہوں اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں اس پہ سوو موٹو نہیں بنتا کہ بھی نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا تو بہت بندے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی سوو موٹو نہیں لیتا کہ اتنی اچھی قوم کو کیا بنا بھکاری بنا دیا اور یہ آپ کے بینچوں کے فیصلے نے جہاں انصاف کا یہ میعار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ